ہاں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ایسا کوئی کورس انشاءاللہ ہم بھی ہم کوشش کر رہے ہیں ڈیزائن کریں پھر وہ کورس جو ہے نا مختلف زبانوں میں تاکہ جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا اس میں دلائل بھی ہوں قرآن کی آیات بھی ہوں ایسا ہی نہیں ہوں کہ ہوائی باتیں ہی نہیں ہوں گی تو اس کو اسلام پتا چلے کہ what is اسلام سمجھ رہے ہیں پھر اختلافی مسائل میں بھی اس کو پتا ہو کہ کیا کرنا ہے ابھی بڑا مسئلہ غیر مسلم کے ساتھ یہ ہے خاص طور پر امریکہ میں تو بہت ریپورٹیں آتی ہیں اسلام قبول کرتے ہی ایک طرف سلفی کھڑے ہوئیں ایک طرف حنفی کھڑے ہوئیں ایک طرف بریلوی کھڑے ہوئیں ایک طرف دیوبندی کھڑے ہوئیں پھر ایک طرف جو لبرل قسم کے جاناب غامدی صاحب جیسے سکولرز ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اتنی ساری چیزیں اس کو نظر آئیں گی وہ کھوپڑی گھومتی رہ دی ہے اس کی کہ کرنا کیا ہے میں نے تو اس کو ایک ہم سوچ رہے ہیں کہ مدلل کر کے نا ایک ایسے نصاب کی شکل میں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اب کتنا اختلاف اسلام میں ایسا ہے جو برداشت کرنا ہے اس میں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ کر لو وہ کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا اور کون سا اختلاف ایسا ہے کہ آپ گمراہی کے دائرے میں آ جاؤ گے اسلام سے تو نہیں نکلو گے لیکن وہ گمراہ ضرور ہو گیا آپ اور کون سا دائرہ ایسا ہے کہ اس سے نکلے تو اسلام سے ہی نکل جاؤ گے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اب دیکھو یہ قادیانی لوگ جو ہیں نا یہ یورپ میں یا ان ملکوں میں قادیانیوں نے اپنے آپ کو مسلم شو کر آیا ہوا ہے بڑا اشکال وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ بھئی مذہبی آزادی ہے کیا ہے مذہبی آزادی تو اگر وہ مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں تو ان کا مذہب ہے آپ نہ مانو یہ بڑا وہاں لبرل لوگ یہ جواب دے کے خاموش کر دیتے ہیں بھئی وہ اگر کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا تو جیسے آپ کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو مغربی دنیا کو غیر مسلموں کے اس پر کوئی اتراز ہے نہیں ہے نا وہ کہتے ہیں بھئی مسلمانوں کی رائے وہ اپنی رائے زبردستی تھوڑی تھوپ رہے ہیں ہم کسی غیر مسلم پر اپنی رائے زبردستی تھوپ سکتے ہیں کیا کہ نبی کو مانو اور آخری نبی مانو نہیں تھوپ سکتے نا پاکستان میں بھی آزادی ہے ہندو مندر میں جاتا ہے عیسائی چرچ میں جاتا ہے ہم کہاں آتے ہیں مسجد میں آتے ہیں تو ہم ہندووں کو زبردستی بدھ پرستی سے نہیں روک سکتے عیسائیوں کو ہم زبردستی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے سے زبردستی نہیں روک سکتے بھائی لکم دین تمہیں دلائل سمجھ میں نہیں آرہے تم تھوپ تھوڑی سکتے ہیں تو ایسا ہی مذہبی آزادی یورپ میں بھی ہے تو وہاں یورپین اخوام یہ کہتی ہے مغربی اخوام یہ کہتی ہے کہ جب تم پیغمبر کو آخری نبی کہتے ہو تو قادیانی اپنی رائے تم پر تھوستے نہیں ہیں تو قادیانی اگر مرزا غلام احمد کو نبی کہتے ہیں تو تم اپنی رائے زبردستی کیوں تھوپ تھوپتے ہیں ان کے اوپر بات آرہی ہے سمجھ میں کی نہیں آرہی ہے اس کے جواب میں ہم کیا دلائل دیتے ہیں کہ نئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے بھی ثابت آخری نبی ہیں حدیث سے بھی ثابت آخری نبی ہیں تو یورپین لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے دلائل ہیں اگر اگر نہ مانے تو وہ مذہبی آزادی ہے نا وہ نہ مانے سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے اس کا جواب سمجھیں آپ لوگ اس کا جواب سمجھیں یہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہم کورس مرتب کریں نا اس میں یہ ساری چیزیں کیا ہوں شامل ہوں بات اصل میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں قادیانیوں پر یہ اعتراض نہیں ہے کہ مرزا کو نبی کیوں کہتے ہیں یا کہتے ہیں یہ وہ جانے ان کا مذہب جانے ہم کسی پر اپنی رائے نہیں تھوکتے ہم کہتے ہیں کہ جو چیز اسلام نہیں ہے اس پر اسلام کا لیبل مت لگاؤ آپ اپنے آپ کو بولو غیر مسلم یا کوئی بھی نام رکھ لو اپنا اسلام کی طرف اپنی نسبت نہ کرو یہ اتنی زبردست بات ہے کہ اس بات کو ہر ایک سنے گا اس بات کو ہر ایک سنے گا کیوں اگر ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں یورپین سے کہ اگر ہم اپنے آپ کو عیسائی کہنا شروع کر دیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بعد اور ہم کہیں کہ ہم کیا ہیں کرشن ہیں عیسائی ہیں تو عیسائیوں کا تکلیف ہوگی کی نہیں ہوگی عیسائی کہیں گے کہ بھائی آج کل جو عیسائی مذہب ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانا جاتا ہے اس لئے کہ مال لیا تو پھر تو پھٹا ہی ختم ہو گیا نا تو ہم کہتے ہیں جیسے ایک ٹریڈ مارک ہے کمپنی کبھی بھی اپنا ٹریڈ مارک اپنا لیبل کسی دوسرے کو استعمال کرنے نہیں دیتی جب ایک کمپنیوں کے اصول ہے کہ نیسلے کی کمپنی اگر کوئی شخص آپ اور میں مل کے ایک نیا پانی نکال لیں ایک فلٹر کے عمل سے اس کو گزاریں بوتل پہ سیل چڑھا کے اس پہ نیسلے لکھ دیں اور ہم کہیں بزنس کی آزادی ہے جیسے نیسلے کی کمپنی پانی بیٹھ سکتی ہے تو میں بھی پانی بیٹھ سکتا ہوں تو نیسلے کی کمپنی کیا کیس کرے گی بولے گی بلکل آزادی ہے کوئی ہم نے ٹھیکا نہیں لیا پانی بیچنے کا آپ بھی بیچیں لیکن اس پر لیبل نیسلے کا بولو نا نہیں لگائیں کوئی اور لیبل لگائیں اس سے بھی اچھا لیبل لگا لیں نیسلے وہی ہوگا جو ہمارا ٹریڈ مارک جو ہماری کمپنی سے جو پانی نکلے گا ہماری سٹیم کے ساتھ جو نکلے گا وہ ہوگا اس کے علاوہ کوئی بھی ہوگا اس پر نیسلے کا لیبل نہیں لگے گا عیسائی اگر اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کر دیں تو یہودیوں کے اعتراض ہوگا کہیں گے بھائی تم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو ہم حضرت عیسیٰ کو پیغمبر نہیں مانتے تو آپ یہودیت کے لیبل اپنے اوپر مت لگاؤ جو مرضی کرو آپ اگر مسلمان اپنا نام معاذ اللہ ہندو رکھ لیں تو ہندو کے اعتراض ہوگا کہ نہیں ہوگا ہندو کہے گا بھائی ہمارا مذہب تو مسجد جانے کا نہیں کہتا ہمارا مذہب تو مندر جانے کا کہتا ہے تم اپنے آپ کو ہندو کیوں کہہ رہے ہو تو جب دنیا میں ہر مذہب کا ایک خاص میار ہے کہ یہ لفظ کسی دوسرے مذہب پہ نہیں لگ سکتا ہر کمپنی کا ایک خاص ٹریڈ مارک ہوتا ہے لوگو ہوتا ہے وہ لوگو بھی کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں اسلام کے بیسک اور بنیادی تر بنیادی عقیدوں میں سے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے ایسے جیسے توحید کا انکار کر دیا نماز کا انکار کر دیا روزے کا انکار ارکان کا انکار کرے گا وہ کرے ہمیں کوئی وہ نہیں ہم دلائل سے اس کو قائل کریں گے نہیں کرتا جائے جہاں مردی جائے لیکن اس پر اسلام کا لیبل مت لگائے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں تو ہمارا یورپین اقوام سے یا مغربی اقوام سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ قادیانی کو پکڑ کے مارو پیٹو وہ تو ہم خود اس کے قائل نہیں ہیں یا کسی قادیانی کوئی نہیں مارا جاتا نہ پیٹا جاتا ہے نہ اس کو برا بلا کہا جاتا ہے نہ گالیاں دی جاتی ہیں کچھ بھی نہیں وہ لکم دین اکم ولیہ دین ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو قادیانی کہے اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے وہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے تو یہ مطالبہ اگر اس اس ٹائل سے کیا جائے اس انداز سے کیا جائے تو یہ انداز ایسا ہے جس کو دنیا سنے گی یہ اگر کر لیں اپنے فاصلے الگ کر لیں اور اسی وجہ سے ہم قادیانیوں کو دوسرے کافروں کی نسبت بتر سمجھتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس بخاری کو مانتے ہیں وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں اہل کتاب تو نبی کو پیغمبر ہی نہیں مانتے اور قادیانی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہیں ان کی شان میں ناتی اشار لکھ رہے ہیں تو وہ تو کم درجے کے کافر ہیں ہم کہتے ہیں بددرین کافر ہیں زیادہ درجے کے کافر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر کی نسبت کس کی طرف کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی مثال ایسے ہے ایک آدمی محلے میں چرس پیتا ہے ہیروین پیتا ہے آپ اس کو بھی ٹیڑی نظروں سے دیکھتے وہ اچھا نہیں سمجھتے آپ اس کو لیکن آپ کہتے ہیں اس کو نیجی معاملہ ہے بھائی میں نہیں رکھ سکتا لیکن ایک آدمی کیا کرتا ہے وہ بڑا نیک ہے مگر آپ کا بیٹا نہیں ہے وہ جب لوگ اس سے پوچھتے ہیں تمہارے باپ کا نام کیا ہے وہ آپ کا نام لے لیتا ہے یہ میرے باپ کا نام ہے آپ کو اس چرسی سے اتنی نفرت نہیں ہوگی ہیروینچی سے آپ کو اس سے نفرت ہوگی بھائی تو جو مرضی ہے تو میری طرف کیوں نسبت کر رہا ہے میں تیرا ذمہ دار تھوڑی ہوں نہ میری وراثت تجھے ملے گی نہ نادرہ میں میرا نام ڈالنے کی تجھے اجازت ہے کسی اور کا ہوگی میری طرف نسبت کیوں کر رہا ہے تو ایک عام آدمی میں اتنی غیرت ہوتی ہے کہ غیر کے بچے کو اپنے کھاتے میں نہیں ڈالتا وہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں مرزا غلام احمد جھوٹے کذاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ڈالا جا سکتا ہے یہ اس لئے بہت بڑا جرم ہے بلے بخاری کو مانتے ہوں بلے اول تو مانتے ہی نہیں ہیں مانتے ہوتے تو بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں نبی کے آخری نبی ہونے کے لیکن فرض کر لو مانتے ہیں تو بھائی اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک جھوٹے کذاب اور دجال کو کس کے کھاتے میں ڈال دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی نبی قرار دے دیا یہ نہیں مانیں گے بھائی ہم یہ نہیں ہو سکتا تو آپ اپنے آپ کو اسلام سے کیا کرو اسلام کا لیبل ہٹاؤ تاکہ اسلام اور غیر اسلام میں کنفیوجن نہ ہو جرمنی میں کیا ہوا کہ وہاں اسکولوں میں اسلام کا جب سلیبس بنا یہ ان لوگوں کی ایک پوزیٹیف چیز ہے کہ مسلمانوں کو وہ کہتے ہیں بھئی چھیک ہے آپ نے اسلام پڑھنا ہے تو ہم ایک سلیبس بنا دیتے ہیں آپ اسلام پڑھو مذہبی آزادی جب ہے تو اس کا مطلب ہے بہت سی سسائیٹی میں پوزیٹیف چیزیں ہیں تو لیکن سلیبس قادیانیوں نے بنا کے دے دیا سلیبس کس نے بنا کے دیا اس پہ اللہ ترکوں کو جزائے خیر دے جرمن میں جرمنی کے بعد دوسری بڑی زبان ترکی ہے ترک بہت ہیں وہاں پہ تو انہوں نے اتنا زبردست احتجاج کیا الحمدللہ کہ وہ کینسل کرنا پڑا حکومت کو وہاں پہ تو وجہ اس کی یہی انہوں نے آواز اٹھائی کہ بھئی ایک مسلمان ہی نہیں ہے تو آپ مسلم سکولر سلیبس بنوا ہو نا یہ تو مسلم ہی نہیں ان سے آپ کس بیس پہ سلیبس بنوا رہے ہیں آپ تو اس پہ اگر قانونی طریقے سے بھرپور آواز اٹھائی جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کام ہو سکتا ہے لیکن ہمارے ہاں جذباتی زیادہ یہ صرف چیزوں سے مسئلہ ہوتا ہے خراب تو مار دھاڑ کا زمانہ ختم ہو گیا ہے سمجھتے ہو مار دھاڑ سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے